کہ انسان کے پاس وقت کتنا ہے یہ بھی نہیں پتا کب یہ وقت انسان کا پورا ہو جائے گا انسان کے وحم و قمان میں بھی نہیں اسی انسان کی حقیقت کو امام شافی نے بڑے اچھے اشعار میں بیان کی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اور انسان کا وقت کب کس طرح آسکتا ہے بڑے خوبصورت سبق آموز اشعار میں ہمارے لئے بیان کیا سننے کے لائق ہے فرمایا تزوت من التقوى فإنك لا تدری تقوى سے اپنا زاد راہ حاصل کر لو یعنی تقوى کو اپنا زاد راہ بنا لو اللہ سے ڈرنے کو اپنی زندگی کا منشور و مطلوب بنا لو فإنك لا تدری بے شک تُو نہیں جانتا کیا نہیں جانتا اِذَا جَنَّ لَيْلٌ حَلْتَعِيشُوا إِلَى الْفَجْرِ کہ جب رات سا جائے گی کیا تُو فجر تک بھی جاگے گا یا نہیں جاگے گا فجر تک بھی زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا وَكَمْ مِنْ سَحِيْهِن مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَمْ مِنْ سَقِيمٍ عَاشَهِينَ مِّنَ الدَّحْرِي اللہ احبار کہتے ہیں دنیا میں کیسی ایسے لوگ تھے جو صحیح تھے سالم تھے بیمار نہیں تھے مَاتَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وہ بغیر بیماری کے ہی اس دنیا سے چلے گئے اور کم من سقیمن اور کتنی ایسے بیمار لوگ ہیں عَاشَحِينَ مِّنَ الدَّحْرِي جو ایک لمبا وقت زمانے میں سے رہ کے گئے انسان کو انسان کے وقت کا نہیں پتا پھر آگے کہتے ہیں وَكَمْ مِنْ فَتَحْ عَمْسَ وَأَصْبَحَ زَاحِقًا ہاں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو صبح کرتے ہیں ہستے کھل کے لاتے صبح شام ہستے ہوئے کرتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وَقَدْ نُوسِ جَدْ أَقْفَانُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي کہ اس کا حقیقت میں کفن تیار کیا جا رہا ہوتا اور اس کو پتا نہیں ہوتا اور پھر آگے فرمایا وَكَمْ مِّنْ سَاقِنِ عِنْدَ السَّبَاحِ بِقَسْرِهِ وَعِنْدَ الْمَسَائِقَتْ قَانَ مِنْ سَاقِنِ الْقَبْرِ ہاں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو صبح کرتے ہیں تو اپنے محل میں کرتے ہیں اپنے گھر میں کرتے ہیں اپنی کوٹھی میں کرتے ہیں بڑا سا بنگلہ ہے بڑا سا گھر ہے لیکن وَعِنْدَ الْمَسَائِقَتْ قَانَ مِنْ سَاقِنِ الْقَبْرِ لیکن جب شام ہوتی ہیں تو وہ قبر میں رہنے والے ہو جاتے ہیں صبح محل میں تھے اور شام کو قبر ان کا ٹکانہ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس بھی وقت بہت کم ہے